بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ تقریباً چار سال کی بچی کی فراک بنانے کا طریقہ شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ دیکھنے میں بہت اچھی ریڈی میٹ لک لے گی پہننے میں بچی کو بڑی آسانی کے ساتھ وہ کمفرٹیبل رہے گی گرمیوں میں اس طرح کی لان کے پیس لے گرم میں آپ پلین سوٹ کے اوپر یا پرنٹ سوٹ کے اوپر اس طرح کے فراک جو اپلائی کر سکتے ہیں یہ پہننے میں بہت ہی کمفرٹیبل ہوتی ہے گرمی میں بچے اس طرح کے سوٹ روم میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یہ فراک بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کم حرجے میں بہت ہی خوبصورت لک کے ساتھ یہ فراک جو ہے ریڈی ہوگی اس فراک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے اوپر والا پارٹ لیں گے یعنی اس کی پیٹی کی کٹنگ کریں گے پیٹی کی کٹنگ کرنے کے لیے میں نے کپڑا جو ہے وہ سپریٹ کر لیا ہوا ہے جس کی جو چڑائی ہے تقریبا 14-15 انچ لی ہے اور لنبائی میں نے 10 انچ لی ہے آپ بھی سیم اسی سائز کے ساتھ جو ہے وہ لیے جیئے گا اگر آپ کی بچی کی ایچ 4 سے 5 سال تک تین سال تک بھی ہے تب بھی آپ اسی سائز کے لیے گلے کی ویٹھ جو ہے میں نے اوپر سے تقریبا 2 انچ رکھی ہے نیچے سے میں نے 8 انچ رکھی ہے اس کی جو لنٹ ہے اور تیرہ تقریبا میں نے سوا 3 انچ تک اس کا جو ہے میئرمنٹ کی ہے چڑائی آپ اپنی مرزی سے لنبائی جو ہے وہ آپ مرزی سے رکھ سکتے ہیں جتنا لنبا آپ چاہے اتنا رکھ سکتے ہیں فٹنگ میں نے تقریبا 6 انچ تک بچے کے جو کپڑے کا اندر سینٹر والی سائٹ پر مارجن رکھتے ہیں وہ بہت ہی کام رکھ رہے ہیں کیونکہ ہلکی سی سلائے لگانی ہوتی ہے اس لئے میں نے مارجن بہت کام رکھا ہے اگر آپ جائے تو اس کا مارجن زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں مارکنگ کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے سیم جیسے ہم نے مارکنگ کی ہے اس کے اوپر ہم کٹنگ کر لیں گے گلے کی کٹنگ کے ساتھ ہم گلے کے اوپر لگانے کے لیے جو کپڑا رکھیں گے وہ بھی اس کی بھی کٹنگ ساتھ ہی کر لیں گے پھر اس طرح بڑی اچھی طریقے سے کٹنگ ہو جاتی ہے چھوٹے بچے کی گلے کی جو کٹنگ کرتے ہیں وہ پیپر پٹی پہ نہیں کرتے ویسے جو سٹاف کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اسی سٹاف سے تھوڑا سا پیس لے کے آپ اس کے ساتھ کٹنگ کر لیا کریں اور وہ ہی اٹیچ کر لیا کریں یہ بچوں کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے یہ دیکھیں ساد ہی ہمارے گلے کی جو نیچے سٹریپ لگانی ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے ہلکی سی ہم سائیڈ سے کرو شیپ دے کے کٹنگ کر لیں گے فٹنگ والی جگہ پہ یہ ہمارا اوپر والا پارٹ جو ہے وہ تقریبہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ سٹریپ ہم اس طرح اوپر رکھ کے ادھر سلائے لگا کے اس کو اُلٹا کر دیں گے تو ہمارا گلہ بھی ریڈی بہت ہی آسان طریقے سے ہو جائے گا اب بازوں کی فریل پہ آنے کے لیے تقریبا میں نے تین ایچ کپڑا چوڑا رکھا ہے اور لبائی اپنی مرضی سے لیے آپ بھی اس سے کم یا زیادہ لبائی رکھ سکتے ہیں جتنی آپ چونٹیں ڈالا چاہیں اتنی آپ لگا سٹاف لے سکتے ہیں اور ایک سائٹ پہ ہم کرو شیپ دیکھیں ادھر سے کٹنگ کر لیں گے دوسری سائٹ بلکل سیدھی رہنے دیں گے اس طرح یہ اس طرح فریل والے بازوں جو ہم وہ بناتے ہیں اور جو نیچے والا پارٹ ہے اس کی لمبائی چڑھائی آپ اپنی مرضی سے لیں سکتے ہیں یہ سینٹر میں میں نے تقریباً ایک انچ چوڑی جو ہے سٹریپ لیئے ہے اور اس کو کپڑے کے سٹف کے ساتھ ہی اس کے اوپر اٹیچ کر لیا ہے یہ گلے کا فرنٹ پارٹ ہے اس کے سینٹر میں میں یہ سٹریپ لیئے کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی یہ جوائنٹ لیئے ہے آپ چاہے تو اس طرح بھی اٹیچ کر سکتے ہیں چاہے تو کٹ لگا کے جوائنٹ طریقے سے بھی اس کو جوائنٹ کر سکتے ہیں جیسے سینٹر میں کٹ لگا کے دونوں سائٹ میں سلائے لگا کے لیئے کو اٹیچ کرتے ہیں لیکن میں نے یہ اوپر رکھ کے سلائے کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لیئے سٹیچ ہوگی اب ہم اس کے اوپر گلہ اٹیچ کریں گے جو میں نے سٹریپ کاٹی تھی اس کو سیم اسی طرح گلے پہ رکھ کے سائٹ لگا لیں گے بیک سائٹ پہ بھی سیم اسی طرح ہم اس طرح رکھ کے دونوں کا سائز میں نے سیم رکھا تھا فرنٹ اور بیک سائٹ کا اب سینٹر میں جہاں پہ سلائے لگایا ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ناچس لگا کے سیدھا کر کے اسے ترپائی کر لیں گے دونوں پارٹس پہ فرنٹ اور بیک سائٹ پہ میں نے ترپائی کر لیے اب ہم شوڑڈرز اٹیچ کریں گے دونوں سائٹ پہ شوڑڈرز کو اٹیچ کر لیں گے اب جو بازو ہے ان کی فرنٹ سائٹ پہ جو بلکل سیدھا سائٹ تھی اس پہ ہلکا سا کپڑا فولٹ کر کے اس کے اوپر بلکل کارنر پہ رکھ کے سلائے لگا لیں گے یہ ہمارے بازو پہ دونوں سائٹ پہ بازو پہ ہم نے آگے سے سلائے لگا لیے اب ہم بازووں کے دوسری سائٹ پہ سلائے کا جو اس کو لمبا کر کے سلائے کو بڑا سائز بڑا کر کے وہاں پہ ایک دفعہ سلائے لگائیں گے پھر دوسری دفعہ بھی سیم ایک پاؤں کا مارجن چھوڑتے ہوئے دوسری دفعہ سلائے لگائیں گے تاکہ چونٹے جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے ڈلیں اور سلائے لگانے میں آسانی رہیں اب اس کو داگو کو کھینچ کے اس میں چونٹے ڈال لیں گے اس طرح یہ ہماری چونٹے ریڈی ہو چکی ہیں اور ایک سٹریپ میں نے کاٹی ہے ترچھی شیب میں شیلڈ کی سیدھی سائٹ کو رکھ کے اس کے اوپر بازووں کو رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ سٹریپ جو میں نے کاٹی ہے اس کو رکھ کے تینوں چیزوں کو کٹھا رکھ کے سلائے لگا لیں گے اس طرح بازو جو ہے وہ بڑے نیت طریقے سے لگیں گے اور جو سینٹر میں ہم سلائے لگائیں گے وہ بھی نظر نہیں آئے گی یہاں بھلکہ لکے ناچی سے لگا لیں گے تاکہ جب ہم سیدھا کریں تو اس میں چونٹے نہ پڑے سیدھا کر کے آپ بے شک اسے ترپائی کر لیں یہ سلائے لگا لیں میں سلائے لگا لوں گی کیونکہ یہ چھوٹی بچی کی فراک ہے اور جو ترپائی ہے وہ زیادہ بچے جو ہے وہ اس کو کیری نہیں کر سکتے وہ حراب کر دیتے ہیں اس طرح میں اس کو سیدھا کر کے سلائے لگا لوں گی یہ دونوں سائٹ سے بہت ہی فنشنگ کے ساتھ سٹریپ لگے گے یہ دیکھیں یہ بازو بھی ہمارے ریڈی ہو چکے فرنٹ پارٹ پہ ریڈی ہو چکا اب ہم نیچے والے پارٹ پہ چونٹے ڈالیں گے پہلے میں نے ایک سلائے لگائی ہے جیسے بازو پہ لگائی تھی سلائے کا سائز بڑھا کر کے اب ہم میں دوسری سلائے لگا رہی ہوں دوسری سلائے لگانے پکھے باز میں نے دونوں داغوں کو کٹھا کھینچ کے اس کو چونٹے ڈال لیا ہے اور اب اوپر والے حصے کو جو ہے اوپر والے پوشن کو نیچے والے پوشن کے ساتھ میں اٹیچ کر دوں گی یہ دیکھیں ہماری فراک ریڈی ہو چکی ہے اب ہم سیم اسی طرح کی وائٹ کلر کی اور ڈیزائن کی لیس لے کے اس کے نیچے اوپر رکھ کے اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں کہ بہت ہی کم ٹائم میں ہماری فراک ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے سلیوز کے اوپر رکھ کے اسے سٹارٹ کر کے پٹنگ کی سلائے لگا لیں گے سلائے کو پکا کرتے ہوئے نیچے تک لے جاؤں گی میں اس کو سلائے اور دوسری سار پہ بھی میں نے اسی طرح سیم طریقے اس کے ساتھ سلائے لگا لی ہوئی ہے اب ہم نیچے سے کپڑا فولڈ کریں گے آپ کو یہ فراک کیسی لگی آپ پلیز مجھے کمیٹس باکس میں ضرور مینشن کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک آسانی سے پونچ سکے یہ ہماری فراک جو ہے ہو چکی ہے یہ دیکھیں سیم اسی ڈیزائن کی لیس جو میں نے اوپر اٹیچ کی تھی وہ ہی میں نے نیچے فراک کے نیچے والے پار پہ بھی اٹیچ کر دی ہے سینٹر میں میں نے وائٹ کلر کے بٹن اٹیچ کر دی ہے یہ فراک گرمیوں میں بہت ہی اچھی لگتی ہے پہننے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے اور فریل والے بازوں کے ساتھ اس کی لک جو ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو گئی ہے نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ